اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ساتھ آج میں ہولی سپیسر میں لے کر آئی ہوں ربڑی ملپوہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ربڑی ملپوہ کتنا چیسٹی بنا ہے یہ کہنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے آپ اسے دیکھ کر خود سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا چیسٹ کتنا یمی ہوا کتنا اچھا ہوگا تو چلیے شروع کرتی ہوں میں اس کی ریسپی تو میں نے یہاں پہ ون کپ میدہ لیا ہے اور یہاں میں نے ہاف کپ گیم کا آٹا لیا ہے جسن کو میں نے تھے چھنی میں چھان لیا تھا اور یہاں میں نے وان اف کپ سوژی لیا ہے سوژی ہماری مہین تھی لیکن ٹھوژہ میں نے اسے تھوڑاسا چار پانچ لائچے ڈال کر اور ہاں سکپ شیگر ڈال کر میں نے اسے فائن ب وڈل ہوڑaide کیا کرسکر بنا لیا ہے ہے تا کہ کہ ہرور ہوتیح بٹر بنے تو سموند ہی اچھا اس کا رو Beschکر بنے سب کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اور یہاں میں نے ایک دو دن پہلے نکال کے رکھا تھا اور یہاں میں نے تھوڑا سا شگر بچا لیا ہے اب ہم ربڈ جو ملائی ہے اس کو ہم اچھے سے سمودھ پیشٹ بنا لیا ہے تاکہ جب ہم بیٹر بنائیں تو ہمارا جو بیٹر ہے بہت ہی سمودھ ہو اور یہاں میں نے تھوڑا سا ملائی ہے تھوڑا سا بال میں نکال کے رکھ دیا ہے جب ہم اسے ربڑی کو سرف کریں گے مال پوکے کے اوپر یہاں پہ میں نے اچھے سے اس میں میدہ میں مکس کر لینا ہے اور یہاں میں نے دودھ لیا ہے یہاں پہ ہمارا زہر میں بہت کافی ملائی لگا ہوا تھا اس لئے میں نے اسے اچھے سے ڈال کے منی سے بیٹر میں ڈال دیا ہے یہاں میں نے تھوڑا سا فوٹ کلر لیا ہے تو یہاں سے اس میں مال پوکا جو ہے اچھا کلر اس کا دکھتا ہے اور یہاں میں نے تھوڑا تھوڑا دودھ لے کے اس کا بیٹر بنایا ہے تب ہمارا بیٹر جیسے تھوڑا سا گاڑا ہے اس لئے تھوڑا سا میں نے اس میں اور دودھ ڈالا ہے اسے اچھے سے آپ فیٹیے گا اسے مکس کریے گا تاکہ جو ہے ہمارا مال پوکا جو ہے بہت ہی اچھا بنے اس میں کوئی بھی لمس نہ رہے تو اسی طرح میں نے یہاں پہ بیٹر تیار کر لیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا بیٹر بلکل پرفیکٹ بنا ہے اگر آپ کو بیٹر اچھا رہے گا تب ہی مال پوکا اچھے بنے گا تو میں نے یہاں پہ ڈھک کے دو سے تین گھنٹے کے لئے رکھ دیا ہے تاکہ مال پوکا ہمارا اچھا بنے اور یہاں میں نے کف شگر لیا ہے اور میں نے یہاں پہ ایک گلاس سے تھوڑا سا زیادہ میں نے اس میں پانی ڈالا ہے اور اس میں میں نے چھے سے ساتھ میں نے کیسر ڈالا ہے اور اس میں تھوڑا سا ہم پھوٹ کلر ایڈ کریں گے اس سے ہمارا جو چاشنی کا کلر ہے بہت ہی پرفیکٹ بہت ہی اچھا دیکھنے والا ہے ہم اچھے سے اسے مکس کر لیں گے اور یہاں پہ ہمیں جو چاشنی بنانی ہے تو اسے ایک تارکی بنائیں گے ہلکا جب چاشنی میں چینی میلٹ ہو جائے گا اور یہ تھوڑا سا ہلکا سا چپ چپ کرے گا تب آپ سمجھ جائیے کہ ہمارا چاشنی بن کر ریڈی ہو چکا ہے یہاں پہ ہمارا چاشنی بن کر تیار ہو گیا ہے تو چلیے اب ہم بیٹر کو دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ہمارا بیٹر جو ہے بہت اچھے فل کے بیٹر بن گیا ہے ہمارا اب میں نے پہن لیا ہے آپ جب بھی مال پوہ بنائے تو اچھا تو بڑا چوڑا والا مو والا پہن لیں تاکہ جو ہمارا مال پوہ اچھا بنیں یہاں پہ میں نے گھی لیا ہے گھی میں میں نے مال پوہ بنایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا مال پوہ جو ہے کتنا اچھا بنا ہے ہمارا دونوں طرف سے مال پوہ کتنا تیسٹی بنائے تو اسی طرح ہم نے اسے چھان کر اور اسے میں نے دبا دبا کر دونوں طرف سے اس کا جو اچھا آئل تھا نکال دیا ہے یہاں پہ ہم نے ہمارا گھی تھوڑا کم پڑھ رہا تھا تو میں نے تھوڑا سا اور گھی ڈال دیا اور یہاں پہ میں نے اسی پورسے سے ہم سارے مال پوہ بنا کر تیار کر لیں گے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے مال جو مال پوہ ہے کتنا اچھے سے فول بھی رہا ہے اور یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے آپ بھی اس بار ہولی میں ضرور مال پوہ ٹرائی کریں ہولی میں گوجیا یا مال پوہ دونوں ہی زیادہ بنایا جاتے ہیں کیونکہ یہ میٹھا ڈیزرٹ ہے اس طرح سے مال پوہ بنائیں گے تو آپ کو بھی بہت بہت پسند آنے والا ہے آپ کی گھر والے بہت ہی تعریف کریں گے آپ کی ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے اس مال پوہ کو اسی پورسے سے میں نے سارے مال پوہ بنا لی ہیں اور ہمارا چاشنی جو تھا ہلکا گرم تھا اس میں میں نے اسے رب کر دیا ڈال دیا ہے اسے رب تر آپ دیکھیں کہ میں نے سارے مال پوہ بنا کر نکال لی ہیں پڑھائیں کر کے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا سیپ بھی ماشاء اللہ بہت ہی راؤنڈ شیپ میں آیا ہے اس کا اور جو ہمارا یہ ہے مال پوہ بہت ہی اچھا کرسپی بہت ہی سوفٹ بنا ہے یہاں میں نے چاشنی میں ڈال دیا ہے اسی طرح کر کے میں نے چاشنی میں ڈال کے اسے باری باری سے میں نے نکال لیا ہے اور تھوڑا سا میں نے اسے گانیش کر لیا تھا پیستہ سے اور یہاں میں نے جو راب ملائی جو بچا کر رکھا تھا میں نے تھوڑا سا اور میں نے تھوڑا سا دودھ ڈال کے اس کو گاڑھا کر لیا تھا تو یہاں پہ ہماری ربڑی بن چکی ہے اور یہاں پہ میں نے اسے سرف کر لیا ہے ویڈیو اچھے لئے تو پیلیز لائک شیئر اور سلسکرائب اللہ